اسلام علیکم میرا نام ڈوکٹر حسیب ہے اور میں عزیز فاطمہ حسبتال فیصلہ باد میں بچوں کے ڈپارٹمنٹ میں سپیشلیدیشن کہہ رہا ہوں جو میری یہ ویڈیو ہے یہ عام کمیونٹی کے لیے نہیں ہے موسیلی یہ ڈوکٹرز کے لیے ہے لیکن عام کمیونٹی بھی دیکھ سکتی ہے اسے یہ ہے کہ آپ کہلو کہ بچوں کو آپ نے کون سا دودھ دینا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ مختلف قسم کے دودھ کے جو ڈبے ہیں وہ آویلیبل ہوتے ہیں جسے فارمولا مل کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مختلف ٹائپ ہوتی ہیں جس یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہلو کہ ایک پاکستان میں جس طرح مختلف آپ کے لوگ برینڈ چلتے ہیں میں کسی برینڈ کو ڈوٹائز نہیں کر رہا مطلب نیسلے ہے میجی ہے لیکٹو جانا اس طرح ملٹیپل نام ہیں لیکن ان سب کی جو کمپوزیشن ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کئی مطلب کہ ہیومنائزڈ ملک ہوتے ہیں کئی ہوتے ہیں آپ کے لوگ کے کاؤ ملک آپ کے لوگ کے جو پروڈکٹس ہوتی ہیں یا کاؤ ملک پروٹین ہوتی ہیں اس کو آپ کے لوگ ڈرائی کیا ہوتا ہے موڈیفائید ہوتے ہیں انموڈیفائید ہوتے ہیں ملٹیپل قسم کے ٹائپ کے جو دودھ ہوتے ہیں وہ آویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کون سا دینا ہے ہم ان ملک کی کلاسیفیکیشن کو ایک الگ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن ہم نے کون سا دینا ہے سب سے پہلے بچہ پیدا ہو کوشش کرو لازمی آپ کہلو کہ اس کو جتنا پرموٹ کر سکتے ہیں اتنا کرو چار سے چھے مہینے کی عمر تک آپ کہلو کہ ماں کا دودھ پلاو ٹھیک ہے دوسری آجاتی ہیں کہ لیٹس پوز کہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بے مطلب کہ مدرز ہی ہیں ٹھیک ہے نا وہ ویڈیٹیرین ہے ٹھیک ہے وہ مطلب کہ میٹ وغیرہ نہیں کھاتی ہیں ٹھیک ہے یا ان کے کلچرل کے ریلیجیس اس طرح کے بلیفز ہیں ٹھیک ہے کہ ان کی ڈائیٹ کا ایشو ہے وہ زیادہ ویڈ ہیں ٹھیک ہے ویڈیٹیرین ڈائیٹ زیادہ کھاتی ہیں ٹھیک ہے یا مدر کو گلیکٹوسیمیا کا مسئلہ ہے ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ کہلو کہ جو سوئے پروٹین بیسٹ فارمول ہے نا آپ نے وہ والا بچے کو سیجیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر مدر مطلب کلچرل ہے ریلیجنس کے بلیف ہیں ویڈیٹیرین ہے گلیکٹوسیمیا ہے تو پھر سوئے پروٹین بیسٹ فارمول آپ نے مدر کو وہ بچے کو دینا ہے ٹھیک ہے دوسری طرف یہ آجاتا ہے کہ لیٹس پوز کہ جو فیڈ آپ نے دیا ٹھیک ہے نا کچھ لوگوں کو آپ کہلو کہ اللرجی کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی فیملی ہیسٹری یا اللرجی کی ای کی وجہ سے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کون سا دینا ہے آپ نے بچے کو کوشش کرنا ہے کہ جو ہائیڈرولائزیٹ فارمول ہے آپ نے وہ دینا ہے ٹھیک ہو گیا دوسری نمبر پہ یہ تیسے نمبر پہ یہ آجاتا ہے کہ آپ نے بچے مطلب کہ جو ماں کا دودھ ہے وہ پروپر طریقے سے نہیں آرہا ٹھیک ہے یا میں نے اپنے ویڈیو میں بتایا کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جن میں ماں کا دودھ نہیں پلا سکتے تو پھر آپ کہلو کہ جو کاؤ ملک پروٹین بیسٹ فارمول ہے اب وہ دے سکتے ہو ٹ ٹھیک ہے تو پھر آپ کہلو کہ وہ ہی ہائیڈرولائزیٹ فارمولا جو ہے وہ آپ بچے کو دے سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے دوسرا آپ کہلو کہ کچھ چیزیں لائک میٹابولیک کوئی ڈیسورڈرز ہیں مدر کو ٹھیک ہے کوئی مطلب کہ انفیکش ڈیزیزیز ہیں ٹھیک ہے تو ان میں آپ کہلو کہ میٹابولیک ڈیسورڈر میں سپیسیفیکلی میٹابولیک فارمولا آویلیبل ہوتے ہیں ان میں کسی کو اگر نہیں کی ازیمپل سمجھ آ رہی تو وہ لیچے لنک میں مطلب مطلب کے پروڈکٹ کا نام بھی سکتا ہے میں بتا دوں گا کہ یہ کون سا فارمولا ہے ٹھیک ہے تو میٹابولیک ڈیسورڈرز میں میٹابولیک فارمولا یہ ڈبے کی فارم میں پیک اویلیبل ملتا ہے آپ وہ دے سکتے ہو ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ انفیکش ڈیزیزیز ہیں کسی کو مطلب کہ ماں کو بماری ہے اس طرح کی انفیکش تو آپ کہلو کہ ان کو کوئی مدر فیڈ نہ کروا تو پھر کون سا دینے ہیں ان میں کوشش کرو کہ جو کاؤ ملک پروٹین بیس فارمولا ہے وہ آپ نے پہلے بتا دیا ہے کہ جو ہائیڈرلائزیٹ فارمولا ہے آپ کہلو کہ آپ وہ دے سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چار سے چھے مہینے تک آپ نے یہ کرنا ہے اب جب آپ کہلو کہ چار سے بہتا مہینے تک آہستہ آہستہ آپ نے جو دودھ ہے اس سے چینج کرنا ہے سیمی سولٹ کی طرف ٹھیک ہے تو اس طرح کریں کہ سیڈیل سٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی کلچری بیس وہاں پر پوچھنے کے لیبر ہوتے ہیں کسی بھی لیجن میں آپ وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جوسیز مہینے تک آپ کہلو کہ بلکل ماں کے دودھ پر رہیں چھے مہینے کے بعد آپ کہلو کہ آہستہ آہستہ سیمی سولٹ ڈائیٹ ہے اس کی طرف آپ ہمیں آپ کو شک کرنا شروع کرتے ہیں